موسیقی پر برانز میڈل جت کے انڈیا نے اکتالی سال بعد حاکی نو دوارا سرجید کر دیتا ہے انڈیا دیکھا حاکی نے دشکو اپنے بہت جدہ ہونی تھوڑا چرپلا اپنی انڈیا دی وومن حاکی جیڈیا چار تین دے مقابلے جو ہے ایک گول دے فرقناڑا ہار گیا برانز میڈل تو باہر ہوگی لیکن جیڈے سہاسناڑ جیڈے لگناڑا اپنیاں کڑیاں او تھے پیڈیاں اوہو واقعی پرشانسہ دے پاتھرنے بڑے وارڈ آنگے چلے آنگے پر جیڈے مقام تک کو حاکی نو لے گئیاں اوہو بی بدائی دے پاتھرنے پر پورا انڈیا ایسٹم جیشن دوے چاہے کہ ایک تاڑی سال بعد برانز میڈل انڈیا نو ملیا دشکو بہت آ رہے ہی سکے کی یار تسی ایک برانز میڈل تو انہا کار رہے ہوں جیڈے انٹرنیشنل کمیونٹی جو تسی بننے یا جندے دشکو بہت وڈے وڈے نام نے تنراج پلے دلیپ ٹرکی کڈے وڈے نام نے انہوں نے وارڈ جرور ملے ہوں گے پر انہوں نے دے نام نال میڈل نہیں جڑ دا سڑلے مانی ہو گنے پریڈنا سروت نے ہو بہت وڈیا کام کیتا انہوں نے آدھے ٹائم دے وچ پر آ جیڈا برانز میڈل خاص کر کے اپا بار بار گال کر رہے ہیں کہ نو داس کھلاڑی پنجاب تو سی باکی بار تو سی پر اپا سارت پلہ انہ دی گال کر دیں جڈے پنجاب تو بار سی کیونکہ تا گیدے وچ جننچر ہر موتینی پرویا جندہ مالا نہیں بندی خاص کر کے جلگ آپ گال کر دیں ہریانے دے منڈے سرندر دیں منی پوراڑے منڈے دی انفال آڑے دی یا پھر جڑا گول کیپر سی گا اپنا جڑا گول کیپر شری جین شری جین شری منتو دا نام نہیں پرنس کرنا دے کیا کیا ہو ساؤتھ انڈیا نام بلونگ کر دایا شری جائش شری جائش پی آر شری جائش کننے گول جڑے جرمنی جدوں آفینسیف موڑ دے ویسی آٹیکنگ موڑ دے ویسی جڑا کئی باروں مندہ کلہ رائی آسے گا آنے پھر بھی آف دی حاکی اگے کر کے کنے گول جڑے انہیں روکے بندے نے ودائی دی پا ترے پوری ٹیم پورا کوچ پوری جڑی سپورٹ سسٹم ہوتے گیا ہویا سکا آج پردان منتری مانیوگ نریندر موڈی نے او سے ویلے ہی جدوں جتو بعد انڈیا دے کیپٹن مانپریت سنگھ نال فونتے گال کیتی تے ودائی دیتی بہت نیگٹیویٹی اپنے دیش چل رہی سی پر ایک اس آیاس برانج میڈل نال درشکو پورا پارتا پورا پارتا ہے جشن دے محول دے ویچہ خاص کر کیا پا گل کریے ہور جڑے کھڈاری انڈیا جنہاں نے ملا ماریا اونا دے ویچہ اونا دے ویچہ جدہا پا گل کریے روی اپنے دوسرا جڑا روی دائیا او سیلور میڈل لے کے آیا اور ہریانہ گورنمنٹ نے چار کروڑ روپیہ دیندہ اعلان کیتا اس تو بعد ایک پکی نوکری بھی دیندہ اس تو بعد دو ہور کھلاڑی ہریانے دے جڑے ہور میڈل لے کے آئے جڑے اے دے ویچہ ہاکی ٹیم دے ویچہ سی گے دو کھلاڑی انہوں نے ٹائٹائی کروڑ روپیہ دے ایک سرکاری نوکری تے پنجاب گورنمنٹ نے بھی ایک کروڑ دیندہ اعلان کیتا نوکریان دا تا حل پتہ نہیں ہے گال کردے ہیں درشکو پنجاب دا ایک ساتٹھ کلو میٹر دا دائرہ جڑا جلندر تو مٹھا پور مٹھا پور تو کسرو پور سنسار پور انا پندہ دے وچھی چار پانج کھلاڑی نکل کے بارہ اکھاس کر کے کیپٹن مانپرید سنگھ اس تو بعد ورون کمار تے کھور منڈا جڑا مٹھا پور دے پینڈو وچھوں ہی تین منڈے جڑے جڑے جنہوں نے بہت سونا پردشن کیتا تینچار کھلاڑی امرسل ڈسٹکٹوں سے ایک فرید کوڑ تو سی بہت ودیا انہوں نے جڑا کیتا جشندہ محول ہے ودائی دے پاتر نے اپاں گال اگے کردے ہیں کی اپاں ایک دوجہ نے ودائیاں دے یہ انہیں انڈیا نو سرجیت جڑا اصلی مائنے دے وچھ ایک بہت بڑا نائک ہے اس جنہیں دوارہ انڈیا نو جو دو سٹیٹ گورمنٹ پیچھے ہٹ گیاں سی سینٹرل گورمنٹ پیچھے ہٹ گی سی ہٹ کیتا ہوں وہ دو ایک بندہ سی اوڈیشا دے اپاں اوڈیشا کہنے پر اصلی نام اوڈیشا ہے انہوں نے جڑے مکھ منتری نوین پٹنائک ایس پوری ٹیم دے جت واسطے ودائی دے پاتر نے کیونکہ انہوں نے برینڈ میسٹر بن کے انہوں نے پوری سپورٹ دیتی کروڑا روپے خرچ کیتا ہار کے لادی تے انہوں نے نہیں دیکھیا کہ اوڈیشا دکھ لادیا یا پنجاب دے آیا کہ انہوں نے پورے دیش دے ٹیم نو انہوں نے تران تران دے اتھے ودیا سٹیڈیم اوڈیشا ویچ بنائے تو انہوں نے پورا پرسکشن دیتا ودائی دے پاتر انہوں نے اصلی جنہوں نے دوارہ سر جیت کیتی ہو دو بات جڑے کھلاڑیاں دا منو والیا اور ہور ودیا تو آج آکیا جمالا مار کیا انہیں ودائی دے پاتر نے ساڈلی گال کریے کی اپا گال کر دیں وہ من حاکی دے وچ جڑی گرجیت کو رہا ہے وہ ایک بہت ہی صدران پر بار چوٹ کیا ہے اور اس تو بعد انہیں بہت وڈی مال ماری ہے ساڈلی ساریاں کڑیاں ودائی دے پاتر نے آج جہاں گلہ ہورسی بہت کران گے بھی پر ایک مین ٹاپک جڑا لے کے آئے ہیں آپا اون ٹاپک ہے گا یا جڑا آرمڈ فورس والوں پولیس فورس والوں یا ہر طرح جڑے فورس والوں جہاں کسے گلتی کاراں کوئی لیڈیز کا سٹیڈی وچ لے لیا لیا جان دیا نے یا جیل وچ ہون دیا نے یا کئی جڑے ملک نے چاہے آپا سودان دی گال کر لیا ایون عرب کنٹریز بھی کٹنا باپر نیا انہاں دے اتھے ہون دے جڑے اتیا چاہر ہون دا جڑا ٹورچر ہون دایا پولیس فورس یا ہور فورس ہاں وہنو کیتا ہے اندہ بہت وڈے آنکڑے نے درشکو بہت وڈے آنکڑے یونہ دا جے آپاں دیکھئے تھا آنکڑے جلائی دوہ یار اکی دے وچ چرنجا کیسز ورلڈ دے وچ آئے سکے ادھو باد جے آپاں ایک تھوڑے سال پہلا آپاں گال کریے میکسی کو دی میکسی کو دی میکسی کو دے وچ ایک سو لیڈیز جیڑیاں ہے گیاں کسٹیڈی وچ لگیاں گیاں سکے کسے کارنا کر کے ادھو بہتر نے جو آکے سٹوری دسیا دل دہلا دینے والے ادھو بچھے مانسکتا کی ہون دیا ادھو بچھے کارن کی ہون دیا او انہ ساری گلانتے چاہ تمہارنو اپنے نا وشیش مہمان اج بنے ہوئے نے پیٹے آلے تو ڈاکٹر ہر شندر کور جی اور میں ایک ہور درشکو آپا جودانیاں دی گال کر رہے ہیں وارڈان دی گال کر رہے ہیں ایف پی بی سندو نے جتے ہیں اپنی کڑی نے ہاکی ٹیم نے جتے ہیں روی دائیا نے جتے ہیں ہونی تھوڑا میچ چل رہے ہیں شاید اپنا منڈا بجرنگ پونیاں بھی گولڈ میڈل والد رہے ہیں ساڈیاں شب اچھاماں دن آلنے پہلاں سواگت کر دیں اوارڈ ڈاکٹر ہر شندر کور نو بھی ملے آئے ہیں نیشنل کرونا واریر اوارڈ ڈاکٹر ہونگے انڈیا دے وچھ جنہاں بنیا ہوگا انٹی کریپشن بیرو بھولو انہوں نے دتا گیا بہت ہی بہت ہی بہت ساڈے ہو لو ادارہ جس پنجابی ہو لو پروگرام اوپن پلیٹ فورم ہو لو تانو لک لک بھدائی ہیں ڈاکٹر صاحب اس اوارڈ لے تے بہت بہت سوال جائے ہیں تے بہت سوال جائے ہیں ڈاکٹر صاحب اوارڈ دی فیر بھدائیں یا ایدہ پچھوکڑ دا سو جی پھلاں کدہ ہونے میرا خیال ہے کہ اپنے ہی صوبے بہت نظری آنڈے نے کام کرنے والے پر بارلے صوبے والے ضرور بینوں لگ دا ہے کہ اصل کام کرنے والے انہوں ویک لیندے نے کیونکہ اب تو اس دیکھا لے کہ ساڑھے صوبے بچ ساڑھا ٹیوب ویژن ہو چکی ہوئی ہے کہ ہی ارت گرتی دیکھ دیں ہاں بھی ساڑھے رچتے داری بچ جیڑا کوئی ہے تا اوہ سیاستدان یا جیڑے ساڑھے کتر صاحبان اتھے تک سیمت ہوکے انہوں انہوں نے چونکے دے دن دنے تا جنہوں گال لوکہ رہی پاہر نکلے تا پھر وہ دور تک جان دیئے تے اتھوں ہی پھر وہ گال شروع ہون دیجے بلکل اسے تھے نا جو میں پرون ہتھے آلی میں پتی سال کام کرن تک بھی اتھے اس صوبے بچ کوئی لینہ دے رہی نہیں تھی جدو باہر ایک خبر پہنچی نوروے تو آکے انہوں نے سارا ریکارڈ کیتا میرا کام تے پھر وہ ویشف پردر پہ گال گئی تے جدو یو این نے آنر کیتا پھر اس تو بعد لگ جا پنجاب نو کے شاید انو بھی سنمان دینا چاہید ہے سو چلو سانوات بہت شکر ہے کہ کسی دے کام آ سکے پاچی تاڑے انہمادی گال سے ہوتے چک بہت ڈنگی گال ذکر کر دیاں کہ تسی تیدہ گال کیتا ہاں کی تین سے بھی صرف اس طور پچی اپنی ذات دے آدار ہوتے جس طریقے ہوتے کردے باہر جو مندی کٹنا واپری جس طریقے ہو حلہ مچا کے جنہیں ہوتے ذات دے کر کے انہوں مضبط جننے کمارے شبد برتے گئے نے میرے کل ہوتے برتے ہی نہیں جا سکتے جی 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 کہ انہا کیا اچھی جات والی حضرتی تا میڈل لیان تید تیریا اوقات کی ہے تیرا وغیرہ وغیرہ یعنی ہوتے اگر پورے دو کنٹے تا یہ پکھانڈ کیتا گیا یہ ساڑی اصل سوچ دی ہے کہ اسی کنیک اگاں ودو ہو چکے ہیں تے کتھے کھڑے ہیں جدے اندر یہ گال نکلے گی وردی تا رہی ہیں میں درشکانہ کلیر کردہ ڈاکٹ صاحب گال کر رہے اترا کھنڈ دے ایک پینڈ دی جیڑی کوڑی ساڑی لومپی چدے ویچ بہت ودیہ کر رہی سی کہ میڈل تو کھون جان دو بعد جیڑے ہو دے کار دے مورے ہنگام ہویا جسٹ بیکیز وہ ایک میں تا انہا گلا نو ماندہ ہی نہیں منتے اب چھوٹی بڑی جات ہم دی کی چیز ہے صرف وہ چھوٹی جات تینہ بلوگ کر دی سی بہت ماند پاگی کھٹنا آدار آجاز پنجابی ساڑی اس پروگرام تو اسی راج کے نکھیدی کر دیں جی جی ڈاٹس آب اپنے ایک کولر جڑ گیا انہوں نے کوک لیا کے نا تا پھر اپا اگے بعد دیں جیڑا مین مددہ ہو دیا لے جی کون صاحب بول رہے ہیں جی پال سنگ جی بہت بہت سواگت پاڑا پروگرام دیتے ہیں ہاں جی ٹھینکیو میرا سواگت کر رہی میں بھی سارے سوتیاں والوں تو آڑا سواگت کرنا اور ٹھینکس کرنا کہ جی سریکے ناں تلیس ہنو کرنٹ ٹاپک سے ناں جوڑ دے ہو جی جی تا نوات پال سنگ جی ڈاٹس آب ہاں جی تے میں نوین پٹنایک صاحب دا بالکل وہ دا آئید پاتر نے جو انہا نے ایسا وقت حاکن ہوئے ایسا بچایا نوین پٹنایک صاحب کس طریقے ناں وہ دے میں چھویں پنجابی کون ہے وہ دی جڑی ماں سے ہی ایک سردان پنجابان کی سردان دی تھی کیا انکار جی تے وہنی جیڑا ہے گا سی جے سوڑ کا تو سکول جیڑا ابرا دون سکول چے پڑے ہاتی ہوتے ہو اے ہاں کی دا گول کی پر سیاں جی تے ناں نے ایسا ہوگے اور تے جیوے ساڑے جیڑی ہاں اگے جیڑیا سپورٹس آنا وہ انگلیش کھےڑیا جا دیا تھا جی کیونکہ جیڑا بندہ انگریجی نہیں سی بول سکتا وہ اگے نہیں سی آ سکتا جی 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 پہلی کہا تھا کہ ماں مارف دے ویچے جے رول کرنا ہوئے پیندہ اور رمائنڈ چے رول کرنا ہوئے ہنو مان جی دا جی یاد کوئی آنا پجابی رول کر سکتا جی 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 تیز کر کے کہ یہ سپورٹس ہے گیا نا جے دے ویچے اے جسے جائد یہ جدہ تک دوسری بنجابیان ہوگی تھی دے آوگے موقع نہیں دیوگے تے وہاں کی دے ویچ سمیش دی تے نارے جڑے آدھی واسی دے تے جے وہ گریب پدیوار جو آ رہے ہیں تے یا افشیڈوہ اگن ہے اے نہیں ہگا کہ میں تُسریوں نے ہوگی دے دسکوریج کرو جی جات بات لی پچھو ہے جنر اب ان کو ایک اکاہ کون کر کرکے دی سپانسر کرو بڑی شرم نہیں کہا ہاں آج تک جڑے ہوئے ہیں سارا کچھ جڑے ہیں اگن ہے انڈیاں نے صرف ایک گولڈ میڈل چیتی ہیں آج تک اور جڑاو چکتاریس سال پہلے میں جڑا ہیا ایڈیا نے گولن میڈل جتیا تھی اور ماسک اولمبک جوزو جتیا تھی اور جوزو باقی امریکہ جڑے سارا کے انہوں نے انہوں نے بائی کارڈ کر دیتا تھی جی 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 بہت مطلب اس کا جڑی حق کی ہے سٹیمنا چاہید ہے سارا کو کیوں اکی جڑے ایسٹرٹر پر کچھ آئی گئی ہے کیونکہ ایشیا دی ختم کیتی جا ہوئے اگر آنا چاہید ہے پولیٹیشن اپنا جڑے آگا نا کل جیسو کی سپورٹ ہے انڈیا دے سپورٹس منیسٹر تاپ ساتھ جی 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 بہت بہت آنواد پہ سنجی بہت بہت آنواد ڈٹس اپ کلہ بہت آریانے پر اپنا اپنا مین مددے تے ہونے ہیں جی ڈی اپنا پی چھوکڑے دیکھو بہت سوڑنی گالتو سی کیتی ہے جی ڈی اترا کھندے بے چواپریوں نہیں ہونی چاہیی دی سی اور پار دے کسے کونے کی پورڑ دے کسے کونے چاہیی نہیں ہونی چاہیی دی سی وارڈ ہو گیا حقی ہو گیا اپنا جڑا مددہ لے کے آئے ہیں ڈٹس صاحب پہلا تے دا پی چھوکڑ دے سو جڑا ٹورچرز لیڈیز ہونی ہیں چاہیے کسٹیڈی چھوڑ یا پھر کوئی ہور سرکمسٹینسز بان جان دے نے پہلا تا پی چھوکڑ دے سو دو بات ہو دی مان سکتا دستو سے آپ اتیاک کے بات دیں جی سان انیس سو کانوے تو انیس سو پچانوے بچ جدو اے روشنی بچ آئیاں سی کرلاں کیونکہ اس تو پہلا دی تا کیا چراستی تے اٹھاستی دیاں جو کشمیر بچ پاپریاں بھی مددہ ساں گی پر اوڈوں پروشیا تے بوسنیا بچ لی جانگ تی جی دے وچ مسلمان عورتہ نال فوجیاں نے رج کے بلادکار کیتے سی اوڈوں ایک ورڈ جنریٹ کیتا گیا سی ایتھنک کلینزنگ جی اے پکو بک ملکاں جو بشف پدر تے جائز قرار دے دیتا گیا کارن اے سی کہ صرف ایک جدو ہوں اسی حلہ بول دے آئیں کہ ملک نوتا ہے اس نیس کر کے تا دوبارہ وہ پھر کھڑا ہو جانتا ہے پھر اکو تبدیلی آؤں لگ جانتی ہے تا پھر کس طریقے نو تم پورن روپ بچ ختم کیتا جائے اوڈوں اے نکتہ لبیا گیا ایتھنک کلینزنگ دا جی دا مطلب ہے نسل کی کار دیتے جائے کہ چیڑیاں دیں اسے عورتانے او ساریاں نو جے کوجیاں دے اوڈے بچے یعنی اوہور ملک دے جڑے بندے موشندے نے اونا دے جے اسیں اس کو جین ہی بار دیتے جان تا اوڈا مطلب ہے اے جنیٹک چینج لے آئی جا سکتی ہے ایتھنک کلینزنگ ہو جائے گی کہ ہر اوڈے جڑی بچی کھڑی جاوے اوڈوں بلادکار اوڈوں تا کیتا جائے جاتا کودا گرب نہ ٹھیر جائے تے پھر اوڈوں بجبورن اوڈھے بچہ جمندے بھی مجدوکیانوں دور پایا جاوے سوڈاٹ اوڈھے پورے دا پورا انہوں جو جائز قرار دیتا گیا جو اسی پاہ میں نسل کشی کہی جائیے پر انہوں بیشپ پتر تے ایتھنک کلینزنگ دا نام دیتا گیا ڈاکٹر ساں بہت بہت سیریس ایشو تو سی بہت ودی اگل گئی کئی کوئیسٹن ایدے وچویں ہوندے ہیں پر میں تا نو فینش کرنے دوں گا اس تو بعد اپا کوئیسٹن کرانگے پر اپنے رکنا پر ایک چھوٹی جی بریک لی صرف چھوٹی جی بریک لی درش کو سرنا بنے ہونے مانی ہوگی ڈاکٹر ہرشندر کو جی بہت سونا ایلیبریٹ کارنے ہیں جڑی وومن بینگ ٹورچرڈ بائی آرمڈ فورسز یا ہور جڑی ہیں فورسز جڑی ہیں وومن ٹورچر کیتے ہیں کی مان سکتا ہوندی ہے ایدہ کی کارن ہے تکی کیتا جا ساکتا ہے نا بہلے آپ بریک تو بعد انہاں تو سنانگے ایدے بنے رہے ہو جاس پنجابی سواگ جی تو اڈا سارے ہیں پروگرام اوپن پلات فرم جاس پنجابی دے مجھ تو اپنے نا جڑے ہوئے نا مانی ہوگا ڈاکٹر ہرشندر کو جی بہت سونا الابرائٹ کر رہے ہیں کی کی کارن ہے ڈاکٹر صاحب آپ جدہ تسی داثرے ہو کی ایدہ مکھ کارن ہوندہ کی جی اپنا ایک دیش دوجہ دیش دے حملہ کردہ تو جی نئی لائک کردے ایک دیش جڑا جیتے یاندہ ہو اے ہوندہ کی اینا دی نسل جڑیا ہو نسل کشی کردہ ہو تو لیڈیز نو مطلب انہا ٹورچر کرو کی جی ڈے بچے پیدا ہون تو انہا دی صاحب دے ہون انہا دی نسل دے وچڑنا کی انہا دے جی میں غلط نہیں گا ڈاٹ صاحب جو دو بنگلہ دیش بنے ہیں وہ دو پاکستان دی آرمی بنگلہ دیش چیز ایدان دا بیہیوی کارریز جو دو انٹروین کیتا ہے انڈیا نیم آئی کریکٹ بلکہ صحیح کہہ رہے ہو کیونکہ او دو ہی دراصل ایک چیز سامنے آئی تھی کہ کمیں انہا نے ہیرمز بنا چھڑے سان کے جسے وومن ہاسٹل سان انہا دے ویچ جو ساڑی پارٹی پودیاں نے کیتا سچ مچ چرمندگی دی گال تھی کہ کمیں بچڑا تی طرح اشابت برتے گئے تھی کہ اسے بیٹیاں ساریاں جو کئی نوالک بھی سان تھے کئی یعنی ساریاں ہی بی سال تو چھوٹی عمر دیاں سارے تاڑ دیتیاں گئیاں تھے ایک دن اٹھارا اٹھارا جنہیں انہا دے ریپس کردے سان تھے کہ میں انہا نو حال چھ رکھیا اور واقعی انہا دے رونگتے کھڑے کرنوالیاں سی گلہ کہ او دوں بھی اے ایتھنک کلینزنگ دا جو انہا دے تانگ تھی ہو برتے آ گیا دیکھو جدو اے ساری ایتھنک کلینزنگ دی گال سامنے آئی او دوں سان ایک ہیومن رائٹ ووچ نمائن دے جنہ جو کہیاں نے آواز چکی سی تا انہا نو سو کالڈ آفت وادیاں نے اس سمیں مار مکایا سی او دوں اے انہا نے اجاگر کی تا کہ سان انیس سو نبے وچ جننے ایک او دوں وڈ ٹک کے عورتاں سٹیاں گئیا سی ساریاں دیا ساریاں ہی انہا دے کیسز پروب ہوئے سان ریپس ہوئے ہوئے سان بہت اچھے کیس سان جتھے انہا دے پیوانوں پٹھا ٹنگ کے ماریا کٹیا جاندا سی سامنے پھر وہ ایک ایک بودی تھی چھے چھے جنے چنبڑ دے سی تے جو او حالات سامنے ہیومن رائٹ واج رہی آئے بہت کئی او دل دہلاؤن بالے سی کہ میں او دے سامنے پر آنو گوڑی مار دیتی جاندی سی پھر انہاں مجبور کارکیوز کار دیتی انہاں اس طرح جبری ایک کام کیکتا گیا اس طرح باد چوگرہ بٹالین دی گال سامنے آئی یہ دبی پیس سان انیس سو سنتالی دی کہ او دو انہاں نے میر پر وچ سکھ تے مسلمان عورتان دینال اہو کج کیتا سی او دو بھی جن نے بلادکار ہوئے تاٹھ تھکے رکھیاں گئیاں چھڑیاں نہیں گئیاں عورتان دو دو سال جب تک تھی بچے نہیں جمع آنا نے تو او دو انہاں نے ذکر کیتا سی وردی ہیٹ لو کے حیوان نے جڑے ایک کارا کر رہے او دو ایک بدھی جیوی ورگ سی جمہو کشمیر جس نے آواز چکن بھی پہلا ہماکت کی تھی جی او ناں وچوں تیان کریو میں کیوں آج تا انہوں سے لیوٹ کر رہی ہیں کہ جگرہ دکھا رہے ہو تو سی اس پروگرام نو کرن دا جگرہ چاہیے بہت ساتھ ویڑے کیونکہ جننی وار انہاں دے ورد آواز چکن بھی کوشش کی تھی انہوں دیشتر ہو دا ہی مقدمہ کر دن دے نے تاکہ گل دبی روے پر ہون کیونکہ یون تے ویچ یون رائٹس تے ویچ اگال اچھل چکی ہے تے ادھلی انٹرنیشنل ایجنڈاز تیار کیتے جا رہے ہیں تو اگال چکنی تو اڈے لہی بھی سجدہ جے تو انہوں تے جاپس ٹی وی نو بھی تے سننن والے ویرہ نو جگرہ رکھ رہے ہیں ویرہ پیارانو کیونکہ سریرک شوشن دے ویچ جدوں او دوں اے خیس جنہ نے چکیا سی خود دی جیویانے تے منوکی ادھلکار کمیشن دے لوکہ نے انہوں چو بہتے انہوں مار مکایا گیا سی باقیانوں تمکیاں دے کے چپ کر دیتا کروا دیتا گیا سی ریپورٹ جی ڈی سی ہون نکلی ادھے ویچھ لکھیا آیا سی کہ نہ صرف پارٹی فوجی بلکہ سی آر پی ایس دے تے بی ایس ایس دے جوانوی شامل سن جنہ نے آن منوکی تصیحے دیتے پا جی میں انہوں چھوڑا جا ویرے ذکر کر دیا کہ سولہ سولہ گولیاں پٹا ویچھ وجیاں انہوں دیا لاشاں جو لبیاں سن انہوں دے اینل کنال دے ویچھ وٹے پار دیتے دے سن اکھام مرچا پائیاں جاندیاں سی مو دے ویچھ تضاب سٹ دیتا جاندیا سی جیب کٹ دیتی جاندی سی گردن تو ہڈی توڑ دیتی جاندی سی اے حالات ویچھ ویرے کر کے انہوں دے پھر ریپ کیتے جاندے سن تاکہ وہ چیک نہ کڑ سکن آواز نہ مار سکن اتنوں تک کیسز رپورٹ ہوئے جو ایٹی فور ویچھ پڑیاں گئیاں سی جنان دے سامنے آئے فورٹی سیبن والیاں بھی یہ ساریاں ہونو جاگر ہو رہے ہیں جو کیوں دوں شروع ہوئی تھی گال نکلی پر دب دیتی گئی کہ انہ دے سامنے ماما دے مو دے ویچھ پشاب کر دے سن سارے یورنیشن کر دے سن دیاں چودہ وریاں دیاں ہون دیاں تو اس طریقے دلالت دے تانگ لگتے سن جیڑے ویچھے میں سیمہ قاضی دی ایک رپورٹ ضرور ساڑے سامنے تر نا چونیاں میں سسی ہوں داس رہے سی اس نے انٹرویوز لئیاں جس نے کہ ہلچل سارے انٹرنیشنل لیول تے ملائمہ چاہیے انٹرویوز لئیاں جیڑے ریٹائر ہو چکے سن انہوں نے بھی کہ جنہ دے ضمیر جاگزے سن جنہ نے آپ پا میں کچھ بھی نہیں سی کیتا پر اپنے ساتھیاں والوں کیتا جرم قبول کیتا جی 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 کہ ہاں کہ انہوں نے اتنا دے کام کیتے پھر انہوں نے او بیٹیاں بھی لبیاں جنہ دے اے سارے جنہ نال وافریاں جڑی بچ گئیاں سن جڑی باقی تا مار مقادتیاں گئیاں سن انہوں نے سارا اے منیاں لکھتی روپ پچ بھی او دے کول پا قائدہ انٹرویوز ریکارڈڈڈ کے ہاں جی اے سب برطارہ وافریاں جدہوں بھی آواز چکی جاندی سی یا پترکار نو مار دیتا جاندہ سی یا شاید تا انہوں یاد ہووے ایک سولہ سالہ حبیطہ سی جدہ لیگ سیشنل رولا اٹھا سی سن دوزار چار ویچ کہ انہوں کے میں ایک بڑے سینئر پارٹی پوجی آفیسٹر نے او دے نال لازکار بھی کیتا سی کہ او دوں ایک سفر اسے سیمہ کاضی کر کے چھتی سی ہوئی بریٹین دے ویچ کہ تیئی تو کجھ نے سو تک کشمیری عورتان دے بلاتکار تھا ذکر کیتا سی جس دے ویچ خدا نام دکھتا گیا تھی آرمی سرچ آپریشن جو کہ ہونوی جاری تھی اج دے دین بھی میں دوزار اکی تھی ریپورٹ بھی ترسان گی کہ آرمی سرچ آپریشن انہوں نے کیا سبت چھوٹی بچتی جو اسے لے اسے بلاتکار کیتا گیا وہ گیارہ سال دی تھی سب تو وڈی عمر دی جو عورت اسے شکار دے شامل تھی وہ ساٹھ سال دی یعنی کوئی عورت کو سانتے چھٹی نہیں گئی جس دن کا ایک انٹرنیشنل ہیومن ووچ نے بھی ہیومن رائٹ ریپورٹ جو ایس پلیونا نے کہا کہ بلاتکار نو سرکاری ہتھیار مان لیا گیا انٹرنیشنلی ذرا تیان کرو جسوں بھی کتوں اور ملک دوں چک کے لے آئیاں جاندیاں نے عورتاں یہ ایک پہلا ہتھیار جے ورث کے سو دا یہ جڑی ہون تک کو ایتھنک کلینزنگ چلی آ رہی ہے یہ ہون بھی اے ہو جاری ہے کہ جے دوسرے نو شرمندہ کرنا ہے یا ملک نو شرمندہ کرنا ہے کہ ٹانگ اے ہو لگنا ہے کیسی انہوں نے یہاں عورتاں نو زلیل کر دیئے انہوں نے ککھ بھی چاپنا بیج بیج دائیے تو یہ نے خلاف جے ہون آواز اٹھن لگی کہ کی عورتاں ایک یعنی انسان کہاں دے حق بھی انہوں نے نہیں دیتے جانے کہ جے دشمنی دوسرے تو سی دیتاں نال لانی ہے یا سوپیاں نال لانی ہے یا تو سی کتے آس پاس بھی جے کسی دی لڑائی ہندی ہے تے گال صرف ایک عورت شکار بناونا دے جو ٹکٹاں دی جی جی ڈاکٹر پننو جوڑ گے ایک منٹ ہونا انہوں دی لے کے پھر اگے بات دیں ڈاکٹر پننو تُسی ہونے رہا ہوں جی کون صاحب ہو رہے ہوں میں جنگ دی سنگ تلو تلو صاحب ششی کال توڑا کی حال چال رہے سواگت توڑا ششی محمد ششی کبھا جی ششی کبھا اچھا میں ایک اور رکواستیں میری جی کہ جوڑوں اپنی ہاکیو ٹیم انڈیا جا رہی ہے تو وہ تھے میری رکواستیں پہ سندھو سندھو صاحب جو ساڑے کیکٹر پلئیر نے اونہ نو ویلکپ کرن کیونکہ اپنی پریٹی کل بہت خراب ہو چکی ہے تو اپنی ساڑے جڑے کھلاری نے جڑے ساڑے بچیوں بھاروں جا رہے ہیں کہ میں نائنٹی سکسی فول دے وچ اور لنپک دے وچ چہار سالیہ سی ٹوکیو ٹھیک 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 اللہ صاحب ایک بڑی چیز ہے کہ رکواستیں سندھو صاحب نو کرو کہ اتھے ساڑے موڈی صاحب دی جاں کیپٹر صاحب دی کیسے دی ضرورت نہیں اتھے ساڑے سندھو صاحب جو تے جان تانوار ساڑے بچیانو اسے جاں یہ ہوئی تانوار تانوار موڈی آگیا کہ خوشی دا محول ایک پاس بہت سیریس چیز جیدے لئی شاید سنجیدہ وشف پدرتے بھی ہوئے ہوئے نے جیدے لئی کوئی سیلیبریشن نہیں ہے کیونکہ اسی گال کار رہے ہیں کہ جو موجودہ دوزار اکی دی جو میں ریپورٹ دستان لگیا جی جس لئی کہ لوگ اٹھے جو میرا خیال ہے تو اسے بات پنجاب دی کٹنا بھی دستان گی کیسی کسے تو پچھا نہیں ہیں جی جی بیجا پردے جو سپیشل پورس دے جوانہ نے ایسویل ایک آدھی واسی بیٹی نال کیتا وہ بھی بہت شرمندگی دی گالے نہ صرف سموح کار کیتا بلکہ جو ورسٹ چیز ہو سکتی سی چھاتیاں وڈ کے سٹ دیتیاں گئی ہیں پٹا تے ہتھا نو تیز سار ہتھیارا نال وڈ دیتا گیا ہتھ بڈے ہوئے سن بانڈی تو کیا اے گیا کہ پولس دے سانتو پج رہی سی تا کر کے اسی نو ماریا جد کہ جتے دی لاج سٹی گئی دے نیڑے تیڑے دو کلومیٹر تک بوند بھی نہیں سی سمجھ رکھ دے ہاتھ بڑے گئے ہون تک میں خوارے چل دے نے پھر اس بلادکار جو ہوئے سارے ہو گئے سب کوش یعنی اے حال دے ماریا اس سے دے لے آکے دو کلومیٹر دور سٹ دے ساتے جس حالات سٹے آتے بریک لے لیے پھر چھوٹی لاس بریک لے لیے پھر آپ کانٹینیو کریں گے ساتے بڑے ڈاکٹر حرشندر کور بہت سیریس ایشو لے جس پنجابی سوا جی تو اڈس آرہ پھر پروگرام اوپن پلات فرم جس پنجابی دے مجھ دو ساتے بڑے مانی ڈاکٹر ہرشندر کور جی ڈاکٹر سا بہت سونا الاب ریٹ کار رہے ہوں تس اپنے دور اگلور اپنے کالر جوڑی گے کوک لے کتا پھر کوئی کال نی لین دی ستو باد ڈاکٹر باج باج سا سا آنے موسیقا 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 اونا بچوں حالانکہ اے ثابت نہیں ہندہ کہ اے اونا دے ریپس ہوئے یا نہیں ہوئے او تھال نال پر جس طریقے کچھ تراشت بونز ملیاں اورتاں دیاں اونا انہا کتا سام جا گیا سی کہ اونا دے کافی تشدد ٹایا گیا جس جونا دے سر دیاں کوپڑی دیاں گی ٹوٹے ہوئے لبے دے میجر ہڈیاں جو کہ توڑنیاں بہت آفیاں ہوں دیاں نے پر اونا نال جو چیز اپنے آن سے دیکھ سکتے ہیں جن نے ایک پرانے سمیادے ذکر مل دے جنہاں گرو نانک صاحب نے کلے ہی کیا تینکی دردن آیا جس سے بچ او دوں بھی انہاں نے دیکھے نروستر لاشاں پہیاں ملابکار ہوئے ہوئے سو ایک نارمل روٹین ہویا کردہ سی جنی بار بھی باروں آیا کردے سن کوئی حملہور سب تو پہلا اوہ عورتہ ہی پندی بنا کے لے جائیاں گئیاں سی میر منو دی جیل بھی کسے نو کوئی پلی نہیں ہونی یعنی عورتہ ایک سوکھیاں شکار منیاں گئیاں جی تو دوجی چیز اے کہ جڑے اپاں اس مددے پہ آئی ہے کہ کمیں نو روکن لئی یو این والنوں بھی تے ورلڈ ہیلس آرگانیزیشن والنوں بھی جو مدد چکے گئے نے کیونکہ جی اپاں صرف دولا میں کٹی جاوانگے کوئی آنتی نہیں ہے پرچھا گردی نو روکن لئی ہے لفظ پیڑا جے ارے اصل حقیقت دیان کردہ جے پہلی چیز ہے اگئرنیس یعنی ساڑی منٹالیٹی چینج ہونی کردے وچ پہلا تھا بچے جو ساڑے میل میمبرز نے ماں دا رول شروع ہندہ ہے پیو دا رول شروع ہندہ ہے کہ عزت کرنی سکھو ایک شیئر نہیں ہن برک کے سوٹ دین والی یا نشانہ بناؤن والی نہیں ہن تو پہلی چیز تھا وہ پتر نو سکھانا پہے گا ماں دی عزت کرتے نال تیری پین ہے وہ دی عزت کرتا ہی وہ اپنی تیدی عزت کرے گا تے پھر آنٹی گو آنٹی دی تیدی کرے گا تو پہلی تھا اے انٹرنیشنل جو ایشو چکیا گیا کہ تُس ہی اپنے چھوٹے بیٹے انو پہلا سمجھاؤ دوسری چیز ہے کہ فیمیل نو کمیں سٹرانگ کیتا جاوے یعنی انہوں مانسک پکھوں سے سریرک پکھوں حالے تک کسی ہیں ہی کہندے انہیں ابھی بیٹی ہے تو جا کے رکھو اندر رکھو تو اے نہیں کرنا تو اچھیا چھالا نہ مار یعنی ایسے انہوں مان اندر ہی سوچ لیا ہویا کہ اے پیک ہی ہے تو پہلی چیز تھا انہوں سٹرانگ کریے تو جو ٹوکراتے سیکھ سے تو سپورٹس وال جا یعنی فیزیکل سٹرنس او دی ضروری ہے جو انہوں نالو نال مینٹل سٹرنس بھی دن دی ہے پیرنٹس تھا ہمیشہ کہنا تو پلٹا لیا کے لانی ہے تو منڈے نہیں جو رجمائش والی کرنی نہیں انہوں بھی کو پائی تو بھی گملے باروں چکھ کے پارے رکھ یعنی انہوں دی سٹرنس بنانی جیڑی انہوں مینٹل سٹرنس بھی دے گی ضروری ہے تیسری چیز کے او جو کہی گئی ہے کہ کمکٹیز جو کہ نیشنل لیول تے بھی انٹرنیشنل لیول تے بھی ہون جیڑیاں ایک کرائیم حینس بومن جو کہ نا دباہ ہیٹ ہون اتھو دیاں سرکاراں دے وہ ضروری نے کمیٹیز کنسٹیچوٹ کرنیاں انٹرنیشنل لیول تے جنا دی صدی ڈائریکٹ اونا دے اتھے ہووے ہاتھ جیڑیاں نیشنل لیول تے برک کر رہی ہیں تاکہ جنہیں اکھے جنی کی بارے خبران کردن لگیاں پترکاراں نو مار مکایا گیا یا ہون بھی سوڑے سامنے ہیں کئی جیڑے دامدار ہوندے نے نکلنا چاہوندے نے کٹھنے چاہوندے نے ہو جیاں گلہ ہونا نوکے میں ثابت اتھا جاندہ ہے تو وہ ایک انٹرنیشنل کمیٹیز جنہیں یا ساب کمیٹیز ہون وقت کو بکھرے ملکان چاہتے ہیں تو انٹرکنیکٹڈ ضرور ہون تو دیکھو ایک دوجہ دیا باما بند سکنٹے اس طرح دے کرائیم چیسی سامنے لے آکے انہوں روکن لئی کوئی یوگ یا تن کیتے جان پھر اسے طرح سپورٹ سسٹمز جڑے ساڑے لیکنگ نے تو اڑے ملکان بھی دیکھو ہگے نے پر او دے نال بھی ایک سماجک شرم دا نام لیا گیا بھی فلانے دی اچھا بوٹ ہی ہوتے جا رہی ہے یعنی کی گل ہو گئی انہوں اے چیزہ جو گاڑیاں جان دی ہیں تو اے دے پارے جانکاری دینی ضروری ہے کہ جے اس قسم سا کرائیم ہویا ہے جتھے او ستھاں لئی جو سپورٹ سسٹم نے او بڑی پدر تے لوکانو جاگرتی لئی اتھے شروع کیتے جان کہ بھئی اے عورتاں کتے کوئی اے ہو جائی شہاں نہیں کہ تسی کپڑا پدل دینے تے نویں لے اوڑی ہے او دے لئیوں نے پہلا تا منوکھ گینو پھر او دے لئی سپورٹ سسٹم دا مطلب ہے کہ انہوں ماری اکھنا لنا بیکھنا شروع کرو سا گو انہوں ایک بیمار گین کے تے پھر او دا علاج کیتا جائے تا پھر انہوں نارمل اسی روٹین وچھ لے آ سکتے ہیں برنہ یہ عورتاں مانسک روگی ہو کے خود کشی بھی کر جان دیا نے یا ماریاں بیماریاں سہیر لین دیا نے جڑیاں انہیں سموحک بلادکاراں وچھوں لے آ دیا نے اور نارمل ہو ہی نہیں سکتے ہیں دا سکتے ہیں تو ارلی قانون قانون چھتی سینوں جرور عیدے بچے کام کرے او دے لی بہت بڑی بدلتے لوڑ دا سکنٹ لوں گا کہ ہاں پہ چھوکڑ تاں دسیاں کی پرابلم دی جڑ کی ہے بہت ودیہ کیتا ہے جو وقت نہیں ازازت دی رہا نہیں شاید ہاں پہاں پہ چھوکڑ چھوڑ جان دے پھر کس دن سیشن جرور لاؤں گے ہون تو اسی داسروں کی او دا علاج کی ہے بہت ودیہ تسی ترک داثریوں کی آہ ہو سخت دایا جڑا بیٹیا کل ہو چلا گیا انہیں مڑ کے نہیں ہونا جڑا انہوں نے دینے انہوں کیتا ودیہ بنایا جا سکے بومن واسطے یا ہر پرانی واسطے اپنے کو اکھیر لے دوکمنٹ نیڈاٹ صاحب تسی اکھیر چھو دو منٹیں چھو کی کرنا چاہوں گے تو اس تو بعد پھر اپنا آگلے ویک پھر لاؤں گی سیشن جی دیل و داوے قوم دی بولی تے بیٹی یہ سرمایہ قیمتی کیوں انجھ گواہوں دے تو میرا سنیہ اے ہی ہے کہ جتے بولی سام کے اتھی رکھ رہے ہیں اسے بیٹیاں دی حفاظت کرن نالو بیٹیاں آپ اچھے ہیاں بنا دائیے کہ اپنی حفاظت آپ کر سکن اے ہو میرا سنیہ سی آج دے پروگرام بچوں کہ پیو اپنیا تیا نو سکھاڑا را نہ دکھان کھنڈے دی تارتے تورن تاکہ انہوں پتا ہوئے مشکلان آل جوج کہ اسی کے میں آگاں تورن لون دی پڑی نہ بنن بلکہ جدو اے ہو جائے حملہ وران چارہ انہوں مار کے مارے تا یقینن اے زندگی جیون جو گی ہو سکتی ہے تو بیٹیاں انہوں اسی سٹرانگ بناونا ہی پہنا اے ہی ساڈے کل اکھو را بچے جی 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 ڈاکٹر صاحب تسی بہت سونا الیابریٹ کیتا ہے نا چیز جانتے پر مٹیریل حل لے بھی باقیہ ہے بہت جڑے کالا نراش ہویا آج بہت لائن لگی سگی ہون نہیں پہلا تو اپنا ہوں نے کال نہیں لے سکے محفی چونے ہیں اپنا پھر ڈاکٹر صاحب نو لے وانگے ڈاڈر صاحب جڑیاں چیزیاں نا تسی لے آ رہے ہوں نال ہسٹری لے کے آ رہے ہوں پچھے اوہ دے نال سکھا ہو جانتا درشکانو بھی سمجھنا بھی ہو رہا جڑے لوگوں اس ٹام لائیو دیکھ رہے ہیں دو بات جڑا ریکوڈڈر دیکھ رہے ہیں بہت ودیاں مٹیریل تسی لے کے آ رہے ہوں اس لئے اسی تانوادی ہیں آج وقت ازازت نہیں دے رہا اپنا نا ایسے وشے تے وشے بہت نہیں پر ایسے وشے تے اپنا پھر کسی دن سیشن لاؤں گے آج جو تسی ٹائم کر رہا بہت بہت تانوادر درشکانو بھی بہت ودیاں انہا نے الائبریٹ کیتا ہر چیز لی آج وقت ازازت نہیں دے رہا ضرور کس دن فیر لے کے آمانگے اگر انہا کیاڑی کڑیاں نو بھی دائی بندیاں نو بھی پوری دیشنو سارے ورلڈ نو بھی دائییاں ادنے لوگ چڑھ دی کلاچ رہے ہیں آپ دا پورا خیار رکھے مننو گلال نو دے ازازت میرے ورلو تانو سارے نو پیار پلی سچری کاب